اور ہرکل جو ہے وہ خود اس نے ہمس کا سفر کیا ہمس شاہ یعنی رما یرمی سے نہیں ہے رامہ سے ہے رامہ یریم فلم یرم ہمسہ یعنی اجوا فیائی ہے ابی وہ ہمس میں ہی تھا حتی اتاہو کتابم من صاحبی یہاں تک کہ اس کے پاس خط آیا اس کے دوست کا یعافق رایا ہرکلہ جو ہرکل کی رائے کی موافقت کر رہا تھا یعنی جو ہرکل نے نتیجہ نکالا تھا وہی نتیجہ ستاروں کو دیکھ کر اس نے نکالا تھا وہ کیا نتیجہ تھا علا خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ نَبِيٌّ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اب ایک اور اجلاس بلایا ہرکل نے پہلے جب حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے وہ ایلیہ کے اندر تھا اب ہمس میں اس نے اجلاس بلایا یعنی جس طرح بادشاہوں کے اپنی سلطنت کے بڑے شہروں میں محل ہوتے ہیں ہر جگہ تو اب جو ہمس میں اس کا محل تھا اس کے اندر اوزمائے روم کو بلایا گیا دس کرامے فَآذِنَا هِرْكَلُو لِي اوزمائے روم فی دس کرا دس کرت اللہو جن بھی ہمسہ ہمس میں جو اس کا محل تھا وہاں آنے کی اور اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہرکل نے اوزمائے روم کو سمہ امارہ بھی ابوا بیا تو جو انتظامیہ تھی محل کی ان کو اس نے سمجھایا ہوا تھا کہ جب سارے اندر آ جائیں تو تم انہیں دروازے لاکھ کر دینے فَغُلِّقَتْ پس دروازے لاکھ کر دیے گئے سُمَّتْ تَعْلَا تو پھر وہ یعنی اندر سے یہ ایسا انتظام تھا کہ اس نے محل کے اندر سے ہی سٹیج پر آ کے بیٹھنا تھا تو جب سارا محل بھرا ہوا تھا یعنی سامنے کرسیوں پر وزیر بیٹھے تھے تو وہ پھر اندر سے نکلا سٹیج پر محل کا جو تخت تھا وہاں سُمَّتْ تَعْلَا وہ جلوہ افروز ہوا یعنی آیا اور آتے ہی اس نے پھر خطاب شروع کیا یا معشر الروم اے روم کے لوگو حَلَّكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالْرُشْدِ کیا تم چاہتی ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور کیا تم چاہتی ہو کہ تم ہدایت پاؤ اور تیسری بات وَأَنْ يَسْبُوتَ مُلْكُمْ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا ملک برقرار رہے یہ پارا پارا نہ ہو تو پھر کیا کرو فَتُبَا يُوْحَازَ النَّبِيَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس نبی کی پیروی کرلو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے لیکن ان کے آساب پر اتنا مسلط ہو چکے تھے اور ہرکل کے دل و دماغ پر کہ اس نے گفتگو میں بھی پھر حازہ کا لفظ استعمال کیا یعنی اگرچہ وہ مطلب یعنی حازہ حاضر ناظر کے لحاظر نہیں بول رہا تھا لیکن جو ذہن میں چیز حاضر تھی اور جو اسے وہاں آئے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل آئے یہاں پر یعنی یہ غلبہ ہو جائے گا یہاں پر ان کا تو اس واسطے یعنی عام اجتماع میں ہو سکتا ہے کہ اس اجتماع میں بہت سے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر نہ ہو یعنی یہ تو سب خطوط وغیرہ اس تک پہنچے ہوئے تھے تو بہرحال ان کو اس نے ایسے ہی خطاب کیا کہ جیسے ہر بندہ جان چکا ہے اور ہر بندے تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے اور یہ کوئی دور کی بات نہیں وہ اتنے قریب ہیں حواس کے کہ میں ان کو آزا کے ساتھ تحبیر کروں تو اسی سے پر یہ حالانکہ ابھی یعنی یہ ایماندار نہیں تھا تو پھر بھی اس کو قرب یوں محسوس ہو رہا تھا اپنے سورسز کے لحاظ سے اور اپنے لحاظ سے جو اسے خطرات محسوس ہو رہے تھے جو کچھ بھی تھا اور دوسری طرف مومن ہے کہ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم کہ قرآنی فیصلے موجود ہیں تو اس بنیاد پر یعنی ایک مومن کے جو حواس ہیں اس میں بطری کے اولا حازن نبی دور سے بھی بولا جا سکتا ہے جیسے یہاں ایک کافر خاص صورتحال کو پیش نظر رکھ کے حازن نبی بول رہا تھا زالے کا نبی نہیں بول رہا تھا حالانکہ حمس میں اور مدینہ منورہ میں کتنا فرق ہے اب جس وقت اس نے یہ کہا کہ بچنا ہے تو پھر تم ان کا کلمہ پڑو ان کی بیعت کرو فحاسو حیسا حیسا تحمور الوحش الہ لبواب وہ سارے جو تھے حاسو وہ دوڑنے لگے کس طرح دوڑنے لگے جس طرح کے وحشی گدہ دوڑتا ہے وحشی گدے کی طرح انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا اچھا جی مطلب یہ ہے کہ اپنا رد عمل اس مقدس دعوت کے خلاف ظاہر کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑیں اور ان کا دین قبول کریں اس پر جو ہے وہ گدوں کی طرح اشلنے لگے اور دوڑنے لگے کہ ہم پھر جا رہے ہیں ہم آپ کو بھی نہیں مانتے ہم بائیکارٹ کرتے ہیں یہ جس طرح آپ پوزیشن واک اوٹ کر جاتی ہے اس طرح کر کے یعنی واک اوٹ کرنے کے لیے وہ سارے اٹھ کے بھاگے کہ آپ انہیں میں اس لیے بلایا تھا کہ آج ہمارا تم دینی تبدیل کرنا چاہتے ہو اور اتنا تم ڈر گئے ہو کہ تم کہتے ہو کہ ملک کی سلامت نہیں رہے گا تو ان کا یہ بھاگنا گدوں کی طرح اس رد عمل کے لیے تھا حیساتہ حمر الوحش حمر حمار کی جمع ہے وحشی گدے کی طرح یعنی اہلی گدہ اتنا نہیں دوڑتا جتنا وحشی دوڑتا ہے یعنی اہلی کو کچھ نہ کچھ پھر بھی آداب مار مار کے مالک نے شکھائے ہوتے ہیں یہ اب ایسے شکھا ہوتا ہے اور وحشی جو ہے وہ پورا وحشی ہوتا ہے جب دروازوں کی طرف گئے تو آگے سارے دروازے لاکھ تھے یعنی گئے تو اس لیے کہ ہم باہر نکل جائے آگے محل کے دروازے لاکھ تھے اور بادشاہ جو ہے یہ یعنی اور کوئی انہیں پتا یا نہ ہو کچھ یہ اپنی بادشاہت کی تحفظ کے لیے ہر کام جانتے بھی ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو بادشاہ کو یہ نتیجہ مکمل پہلے معلوم نہیں تھا لیکن دو اپشن تھے کہ جب میں پیش کروں گا یہ تجویز تو یا تو وہ لوگ اس پر امادگی کا اظہار کریں گے یا پھر جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے تو امادگی کا اظہار کریں گے پھر تو یہ ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی خطرہ نہیں میری سلطنت کو لیکن اگر وہ سارے اٹھ کے دوڑ نہ بھاگنا شروع ہو جائے تو ان کو دوبارہ اکٹھا کرنا جو ایک بار باغی ہو جائے اور چلے جائیں گھروں کو پھر یہ بڑا مشکل ہوگا تو اس نے پہلے دروازے بند کرائے ہوئے تھے کہ وہاں تک پہنچ جائیں تو پھر ان کو واپس میں کسی طریقے سے بھولا لوں کیونکہ وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب دروازے بند ہو تو میں ان کو اپنے جو بیان کے بارے میں کہہ سکوں کہ میرا تو یہ مطلب نہیں تھا بلکہ میرا یہ مطلب تھا جو ہمیشہ ہی ایسے لوگ بیان دے کے پھر مکرنے کے لیے کر دیتے ہیں کہ یہ بیان جو ہے اس کا تم نے مطلب غلط سمجھا ہے میں تو یہ بتانا چاہتا تھا تجھے اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے تو اب وہ چونکہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا تو جو اس نے کہا برحق کہا لیکن اب اس کو اس نے غلط رنگ دینا چاہا تو غلط رنگ دینے کے لیے جب دروازے بند تھے جب ہرکل نے اس پیغام مقدس کے لحاظ سے ان کی یہ صورتحال دیکھی اور نا امید ہو گیا ان کے ایمان سے کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے زدی ہٹ درم ہیں نصارہ یہ ایمان نہیں لائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بھی پھر معاذ اللہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اگر آخرت کی بات ہوتی تو یہ کہتا تم دفعو تم انہیں نہیں لانا نہ لاؤ میں ایمان قبول کرتا ہوں لیکن یہ جو ان کے پیچھے لکی اس نے خود بھی ایمان لانے کا ارادہ ترک کر دیا یعنی اس کا جو رغبت تھی وہ اس نے دنیا داری پر قربان کر دی ایمان والی رغبت وہ چھوڑ دی اور ان کو بھلایا کہا لہ ردوہم علیہ یہ عملہ کے جو لوگ تھے اس کے اپنے محل میں انہیں خطاب کیا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ یہ جو بھاگنے والے ہیں کہ انہیں کہو بادشاہ سلامتوں میں بھلا رہے ہیں تو جب سارے واپس لائے وہ ہمر وحش تو آگے پھر کرسیوں پہ وہ ہمار بیٹھ گئے تو اس نے ان سے پھر خطاب کیا کہتا انی کل تو مکالتی آنفا ابھی ابھی میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کی ہے میرا مقصد اس میں یہ چیک کرنا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے کتنے ہو یہ اب تابی ہو سکتا تھا جب میں لفظ بولتا تو میں تمہارا جو تمہارے دین پر پختگی ہے تمہاری وہ چیک کرنا چاہتا تھا میں کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھو بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ پتا چلے کہ تم دین چھوڑنے کے لحاظ سے یا نہ چھوڑنے کے لحاظ سے پکے کتنے ہو اچھا جی فقد رہی تو تو بس وہ پختگی تمہاری میں نظر آ گئی ہے کہ تم جو ہے تم نے منظور نہیں کیا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کے کہیں اور کسی دین کو قبول کرو اور تم اٹھ کے دوڑ پڑے ہو تو یہ یعنی تمہارا وہ رد عمل ہے جس کا مجھے انتظار تھا اور تم نے میری امیدوں کے مطابق ہی کیا ہے تو یہ آپس میں پھر یعنی ان کو مطمئن کرنے کے لئے اس نے اسی حق بات کو غلط پھر رنگ دیا آگے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ان کی بیعت کر لو ان کا کلمہ پڑھو بلکہ یہ تھا کہ تم یہ بات سن کہ تم رد عمل کیا ظاہر کرتے ہو یہ مقصد تھا اختبار ہوتا ہے امتحان لینا اس وقت سے جدید عربی میں مختبر لیبارٹری کو کہتے ہیں کیونکہ لیبارٹری کے اندر ہر سیمپل کا امتحان ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے تو اس وجہ سے جدید عربی کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی لیبارٹری ہو اس کو مختبر کہتے ہیں تو یہ تھا اخت عبر و بہا کہ میں اس قول کے ذریعے تمہارا امتحان کر رہا تھا شدہ تکم تمہاری شدت کا تمہارے دین کی اوپر یہ ہے جس کو آج یہ طبقہ جب کہتا ہے دوست کے بعد کہتا ہے یہ تمہارا سیاسی بیان تھا آج یعنی یوں بات سے پھرنے کے لیے کوئی یہ رستہ بنایا ہوا ہے کہ یہ تمہارا ہمارا سیاسی بیان تھا تو یہ وہ لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی بیان تھا کہ جن کی سیاست فراد کے معنے میں ہو کہ فریب کے معنے میں ہو دنیا داری کے معنے میں ہو وہاں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے کوئی دین کی بات کی تھی یہ تو ہم نے سیاست کی بات کی تھی تو جن کی سیاستی دین ہو وہ پھر کہاں جائیں یعنی جو بے دین لوگ ہیں وہ تو اس طرح کی چبل مارے تو پھر وہ کہیں گی ہمارا سیاسی بیان تھا وہ چونکہ انہوں نے ہر ایک چیز کے لئے دا قسم میں بنائی ہوئے پارلیمنٹ کو کہتے ہیں یہ ہمارا سیاسی قبلہ ہے اور باقی جو ہے وہ مذہب ہمارا اسلام ہے لیکن سیاست ہماری یہ ہے یہ اس طرح کر کے وہ بناتے ہیں تو انہوں نے سیاست کو دین کے مقابلے ایک چیز رکھا ہوا کہ ایک دین کا قبلہ ہے دین کا قبلہ ہے ایک سیاست کا قبلہ ایک کہتے ہیں یہ تو فلاں جو ہے وہ دین کا مرشد ہے لیکن یہ ہمارا سیاسی پھیر ہے یعنی وہ جو بھٹو کو کہیں یا الطاف کو کہیں یا اس طرح کسی بھی سرگنے کو کہیں کہ یہ ہمارا سیاسی مرشد ہے تو دین کے اندر جو ہے جب سیاست مکس بلکہ این بنائی گئی اور کانت بنو اسرائیل تسوس و ملمیہ اب یہاں دو کسمیں چل ہی نہیں سکتی جو چلاتے ہیں بحیثیت مسلمان وہ بھی یہ کہہ کے دجل کرتے ہیں فراڑ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو پھر جو ہے وہ اسلام میں ایک ہی چیز ہے وہی مذہب ہے وہی سیاست ہے اور یہ فرق کرنا تو پھر یہ تو بنی اسرائیل کے نبیے کام تو نہیں کرتے رہے کہ جس سیاست کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے سیاست جائز ہے بلکہ ایک وجہ سے فرض ہے تو وہ تو ہے نبوی سیاست وہ ہے سیاست الا من حاج نبوہ نبوت کے طریقے پر سیاست اور اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے اس میں کعبہ بھی ایک ہے اس میں جو ہے اس کے اندر نظام بھی ایک ہے اس کے اندر پیغام بھی ایک ہے تمہاں یہ دو باتیں نہیں چل سکتی تو یہ پرانا طرز عمل ہے کہ اس طرح بات کو غلط رنگ دینا یعنی یہ اس وقت کہہ رہا گا وہ تو میرا سیاسی بیان تھا جو میں نے کہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری شدت تمہارے دین پر کتنی ہے فَقَدْ رَئِي تُو تُو میں نے دیکھ لی تو اب اتنے میں ہی فَسَجَدُوْ لَهُوُ وَسَارِهُ اس کو سجدے میں پڑ گئے اس کے سامنے یعنی یہ ہی ان کا دین تھا یہ جنسارہ والا فساجدو لہو سجدے میں پڑ گئے سارے وہ وزیر جو پہلے بھاگی ہو گئے تھے وردو انہو اور راضی ہو گئے پہلے ناراض ہو گئے تھے جب ہمارے واش کی طرح بھاگ رہے تھے اب جس وقت اس نے حق بات کا انکار کر دیا تو یہ اس سے راضی ہو گئے فکان ازالیک آخرہ شان حرکل بس اسی پاری حرکل کا اختتام ہوا کہ وہ دنیا کے پیچھے دین دے بیٹھا اتنی اچھی بظاہر سوچ تھی اس کی اس نے کیسے سوالات کیے اور جوابات پر کیسا تفسرہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے خوش خبریاں سنائیں کہ وہ اس جگہ پر غالب آ جائیں گے اور پھر یہ کہ اگر میری ان سے ملاقات ہو سکے تو میں ان کے لئے اتنا سفر کروں بلکہ دوسرے جگہ ان کے قدموں کو دھو کے وہ پانی پھی لوں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اظہار کرتا رہا اور اسی نہج پر رہتا تو مومن ہو جاتا لیکن اس نے آگے سے اپنا منہج بدل لیا تو انجام کیا ہوا تو امام بخاری جو ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہاں اس کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس نے ہرگز کلمہ نہیں پڑا تھا اور اسی اندھیرے میں اور اسی لانت میں اس کا اختتام ہو گیا تھا اور دنیا سے چلا گیا تھا تو یہ آدات بخاری میں ہے کہ جب ایک کتاب کو ختم کرتے ہیں تو اختتام پر کسی لفظ سے دلالت کرتے ہیں وہ دلالت مطابقی ہو یا تزمنی ہو یا التزامی ہو کسی نہ کسی طرح جو آخری تین چار جملے ہوتے ہیں ان میں اختتام والی بات ضرور آتی ہے تو اب یہ بد الوحی کا اختتام ہو رہا ہے اس واسطے آخر کا لفظ جو ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ ہرکل کی شان سے مراد اب یہ نہیں کہ وہ جو ہمارے اردو میں شان ہے کہ کوئی کہے کہ امام بخاری نے کافر کی شان بیان کی ہے تو یہ امام بخاری نے کیا کیا ہے کہ اختتام ہی کافر کی شان پر کر دیا ہے تو شان ہے معاملہ یعنی اس کی صورتحال کا اختتام یہ ہے کہ وہ کفر میں مرا اور اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو شان کا مطلب ہمارے اردو پنجابی میں فکس ہے خیر کے لحاظ سے اچھائی کے لحاظ سے اور عربی زبان میں دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور پھر جو ہے ماہ قبل ماہ بعد کو دیکھ کر پھر اس کا تیون کیا جائے گا کہ وہ محمود معاملہ ہے یا مضموم ہے لیکن اطلاق دونوں پر ہوتا ہے جس طرح لفظیں صفت جو ہے اچھائی پر بھی عربی زبان میں بولا جاتا ہے برائی پر بھی بولا جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ ترکیب کریں تو اس ترکیب کے اندر یہ ہو لکھا ہوا زیدن القاذب جاہا جو جھوٹا زید ہے وہ آیا ہے تو القاذب اب اس کی آپ صفت ہی بنائیں گے پنجابی میں اچھائی صفت ہاں کر دا ہے جھوٹا آکے لیکن عربی میں تو اس کو صفت ہی کہیں گے کہ زید موصوف ہے اور القاذب اس کی صفت ہے تو وہ اچھائی برائی دونوں پر یعنی جو کسی کی ذات کی اچھائی یا برائی بیان کرے وہ صفت ہے لیکن اردو میں صفت پھر پنجابی میں خاص معنی میں آگے استعمال ہوتی ہے پیچھے متعموم ہے ایسے لفظ شان میں پیچھے عموم ہے اور ہم اپنے عرف میں پھر اس کو ایک معین معنی میں استعمال کرتے ہیں اچھا جی تو اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس درجے کو نہ پاسکے جو رب نے ہم سب کو عطا کیا ہے ایمان کا درجہ کہ ہاتھ پاؤں مارتے رہے قریب پہنچے ہوئے پھر فسل گئے اور جہنم میں جا گیرے تو رب زلجلال نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور کوئی ایک دن یا گھنٹا تو کیا ایک لمحہ بھی ہم نے کفر و شرک میں نہیں گزارا اور اسی ماہوں کے دودھ اور گودھ سے ہم سب کو ایمان میسر آیا اس کی حفاظت لازم ہے آخری لمحے تک یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اللہ نے ہم پہ کتنے لوگوں کے مقابلے میں ہمیں اس میں ترجیح دی کہ جو آج بھی کفر پر ہیں اور پھر کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ منصب ملنے میں بڑی محنت کرنا پڑی کوئی دس سال حالتِ کفر میں رہا کوئی بیس سال رہا کوئی چالیس سال رہا بڑی محنت کرنی پڑی بڑا سوچنا پڑا بڑا پڑنا پڑا پھر جاکہ اس کو پتا چلا کہ اسلام ایک صداقت ہے اور میں اسلام قبول کرلوں اور ہمیں یہ سارا کام کیا ہوا ملا کہ ہمیں اس سلسلہ میں نہ کوئی تشویش تھی نہ کوئی شک تھا اور نہ ایسا موقع آیا کہ ہمیں ہماری اس میں آزمائش ہو کہ ہم اب اسلام قبول کریں یا نہ کریں یا کیا کریں بلکہ رب زلجلال نے مسلمانوں کے گھر نسل در نسل ایمان کی روشنی میں ہمیں پیدا کیا تو یہ کتنے کروڑوں لوگوں کے مقابلے میں یہ ہم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے اور پھر اس کی آگے ذمہ داریاں ہیں اور اس کی حفاظت ہے یعنی جو چیز مفت میں ملی ہوتی اس کا بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا مفت کھا چکا ہوں یا کتنا مفت لے چکا ہوں تو اس کا جب احساس ہو تو پھر اس کو شکر کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ پھر یہ چیز قیمتی ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے کہ ہمارا اس پہ کچھ صرف نہیں ہوا اور قیمتی اتنی ہے کہ قسمت سے کسی کو یہ مجسر آتی ہے اب اسی کے مختلف الفاظ جو ہیں اس کی مزید وضاحت ہے پکا چلاوے کوئی رسائے موسیقی 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 شام موسیقی 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 اچھا جی لفظ ترجمان میں ایک لغت ترجمان ہے ذمہ تا کے ساتھ چھا جی مطمئن رب تو یہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ کو جب کہا گیا کہ انہوں نے پورے گروپ کو کہا کہ تم میں سے نصب کے لحاظ سے اقرب کون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پھر اچھی معلومات دے سکتا ہے تو یہ کس طرح حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اقرب ہیں یعنی نصب کیا ہے کہ وہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے یہی اقرب تھے جو وہاں موجود تھے تو ان کا نصب ہے ابو صفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف عبد مناف پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نصب متحد ہو جاتا ہے یعنی ابو صفیان کے باپ ان حرب یہ ایک امیہ دادہ ہیں دو عبد شمس پردادہ ہیں تین اور پردادے کے بعد جا کر عبد مناف میں یعنی درمیان میں صرف تین پشتوں کا فاصلہ ہے کیونکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے آپ لگتے جگہ رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حاشم رضی اللہ عنہ کے اور آگے حضرت حاشم جو ہیں وہ ہیں عبد مناف تو اس طرح یعنی عبدِ منافع میں جا کر نصب جو ہے وہ متحد ہو جاتا ہے تو اگر یعنی ایک تو ہے شرفِ صحبت جس کی بنیاد پر پھر آگے ہر شرف ہے تو اگر شرفِ صحبت نہ ملتا تو پھر نصب کے لحاظ سے اوپر جتنا بھی قرب ہوتا اس کا اسلام میں کوئی اعتبار نہ ہوتا تو شرفِ صحبت اللہ کو منظور تھا اور وہ قطعی طور پر ان کا ثابت ہے اور اب ان پر تنقید کرنا یوں ہی ہے جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنا ہے معاذ اللہ حکم کے لحاظ سے اور دوسرا یعنی جزئیت کی بنیاد پر جو شرف کی بات کرتے ہیں تو پھر کتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کو وہ جزئیت کا شرف حاصل نہیں ہے جو حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے یعنی عبدِ مناف جہاں جا کر یہ سنگم ہے اور وہ عبدِ مناف جو ہیں اب ہمارے ایمان کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباؤ اجداد جو ہیں وہ مرکزِ نور رہے ہیں مرکزِ رحمت رہے ہیں اور ایمان ان کا ثابت ہے تو پھر عبدِ مناف جو ایک مرکزِ نور ہے وہاں سے جو سلسلہ چلا اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اسی عبدِ مناف کی جزئیت اس سلسلہ نصب کو بھی حاصل ہے جو حضرت ابو صفیان کا سلسلہ نصب ہے اب اجم کے یہاں کے ہمارے کروڑوں پیر یا مولوی یا علماء ان کو وہ شرف حاصل نہیں ہے اوپر جزئیت کے لحاظ سے جو حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کو جزئیت کے لحاظ سے بھی شرف حاصل ہے اگرچہ اس شرف کا مدار ایمان پر ہے کہ ایمان خیارہم فی الجاہلیتِ خیارہم فی الاسلام اِذَا فَقُهُ کے لوگ جو ہیں مادن ہیں کَمَادِنِ زَحَبِ وَالْفِدَّ جس طرح سونے چاننے کی کاننے ہوتی ہیں اس طرح انسانیت کی بھی کاننے ہیں اور جو جاہلیت میں خیر تھے وہ اسلام میں بھی خیر ہیں مطلب وہاں پر خیار سے مطلب ہے سردار یعنی ویسے تو ایمان ہو تو خیر ہے اور ایمان نہ ہو تو شر ہے تو خیارہم فی الجاہلیتِ جاہلیت بھی آزاد خیار بھی ہے تو مطلب ہے وہ جو جاہلیت میں دلیر تھے جاہلیت میں سخی تھے جاہلیت میں بہادر تھے جاہلیت میں اسلام جو ہے وہ سردار تھے وہ اسلام میں بھی اسی سٹیٹس پر ہیں کیونکہ جاہلیت کی اس کاروائی کا کوئی فیدہ نہیں تھا اس پر کوئی ثواب نہیں تھا اور اسلام میں اب جب ان کو خیار کہا جائے گا تو یہاں بہت بڑا عجر و ثواب ہے لیکن ساتھ یہ شرط لگائی کہ جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں یعنی اسلام بھی لائیں اور اسلام لانے کے ساتھ وہ دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کریں اچھا جی تو یہ جزئیت کا مسئلہ شریعت میں یہ بھی ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے اور اس کے ویسے زیادہ علمبردار روافظ ہیں لیکن وہ بھی اس کو اپنا اصول بنانے کے بعد بھی نبا نہیں سکتے یعنی جزئیت کی بنیاد پر جب شرف کی بات کرتے ہیں تو پھر امامت کی تقسیم میں اس جزئیت کو بھول جاتے ہیں کہ دونوں طرف جب جزئیت ہے دونوں صاحبزادے ایک ہی باپ کے ہیں یا آگے دونوں کے دادا جانے کے ہیں یا دونوں کے پردادا جانے کے ہیں تو جزئیت تو دونوں کو حاصل ہے پھر ایک امام معصوم ہے اور دوسرے امام معصوم نہیں ہیں اور ایسے ہی پھر جزئیت کی بنیاد پر جس طرح روافظ نے پھر نکاح سیدہ غیر سید کے ساتھ کہ مسئلے کے اندر خرافات کی اور اس سے پھر یہ فتنہ حویلیہ نے وہ اس چیز حاصل کی تو اب وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا اور وہ اس معنی میں سید نہیں ہیں جس معنی میں سید کی آج باس کی جاتی ہے تو وہ رشتے اللہ نے تیہ کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ نکاح کیے اور آج اس نکاح کو فتنہ حویلیہ میں توہین رسالت قرار دیا جا رہا ہے کہ جو سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ جائز سمجھے صرف وہ بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرکار کی جز کا تو کوئی ہمپلہ نہیں ہو سکتا تو اس نے کسی کیوں ہمپلہ سمجھا اس پر سارا فتنہ ہوئے لیا کہاں میں اس وقت سے یہ جو ٹولہ ہے آج ہمارے خلاف یہ کبھی بھی ایک دسترخان پہ کٹھے نہیں ہو سکتے ایک سٹیج پہ بھی نہیں ہو سکتے یہی ہم نے چیلنج کیا تھا پھنڈی والی کانفرنس کے لحاظ سے چونکہ سادات میں نصف وہ ہیں جن کی بیٹیاں غیر سیدوں کے گھر ہیں بلکہ وہ آگے مظلم ہے ماہیں بن چکی ہیں یا نانیاں ہیں وہ عظیم خواتین ہیں ان کے والد زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے سید بھی تھے اور جو مشروط طریقے سے ایک اجازت ہے ویسے تو نہیں ہے کہ سیدہ کو غیر سید سے نکاح کر دیا جائے لیکن مشروط محمود طریقے پر جو شرائط اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھی یا دیگر فوقہاں نے لکھی اس کے پیش نظر ان علماء سادات نے نکاح کیے اپنی بچیوں کے اور وہ علماء سادات ہمارے علاقے میں ہمارے معاشرے میں ہمارے پنجاب میں پاکستان میں کثیر تعداد میں اور دوسری طرف یہ فتنہ حویلیاں نے جو سیادت کا ایک تصور پیش کر رکھا ہے محمود شاہ نے اس میں یہ ہے کہ جو اس طرح کرے اس نے حرام کام کیا ساری عمر کا زنا کیا اور وہ مرتد ہو گیا جس نے یہ فتوہ دیا تو یہ مرتد اور غیر مرتد ہمارے مقابلے میں ایک سٹیج بھی کیسے بٹے بیٹھ سکتے ہیں یعنی اگر انہوں نے فتنہ حویلیاں والی سیادت لے کے چلنا ہے تو پھر سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ انہوں نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہوا اور وہ جرم نسل در نسل آگے ہو رہا اور اگر یہ سمجھنا ہے کہ ان کے اباؤ اجداد نے جو رشتے کیے تھے وہ صحیح تھے اور شریعت کی روشنی میں تھے اور یہ شرائط پائے گئی تھی اور اس کی بنیاد پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ام کلسوم ہوا اور اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہراس دو سہبزادیوں کا نکاح سرکار نے خود کیا اور اگر ایسا معاملہ ہوتا تو وہاں بھی تو جوزیت بڑی اقرب تھی ابھی تو جوزیت کئی صدیوں کے بعد آکے بن رہی ہے تو اس کا بھی احتمام کیا جاتا جبکہ وہاں ایک دو نہیں وہاں بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جو جوزیت کا عدب برقرار تھا اور اس کے بعد نکاح کا قول بھی کیا گیا بلکہ عملا نکاح بھی کیا گیا تو یعنی وہ سعادت جو شروع سے اہل سنت کی تعلیمات میں بیان کی جاتی رہی ہے اور بیان کی جا رہی ہے اور آج تک ہے اس سعادت اور شرف سے یہ سعادت تکراتی ہے جو سب سے پہلے ہمارے پاکستان میں محمود شاہ نے بیان کیا جس میں فقہہ اور ہر ہر فقہ کی کتاب کو مسترد کیا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج کی آخری فقہ کی کتاب تک سب کا رد کیا اس مسئلے میں اس فتنہ نے اور پھر جو ہے وہ ساتھ جو ہے اس میں پھر اور تحریفیں کی مثلاً اس نے واضح فتوہ دیا کہ جو سادات ہیں یہ زکاة لے سکتے ہیں اب کون سی فقہ کی کتاب ہے جس میں سادات کو زکاة لینا کا جواز پیش کیا گیا اب یہ کول کر کے کہ سادات زکاة لے سکتے ہیں ساتھ یہ لکھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ناجائز ہے وہ دشمن ہیں سادات کے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو دشمن سادات بنایا امام بخاری کو کون بچتا ہے پیچھے یعنی ان کے ان تیروں سے کہ جو ان کی گھڑی ہوئی ایک سیادت کی تعظیم کی باتیں ہیں ابھی اس نے برملہ کھلے مو لکھا ہے یعنی ایک بار نہیں کئی بار لکھا ہے کہ یہ ایک سادات دشمنی کی بنیاد پر فتوے دیا جاتے رہے تاریخ میں یہ بنو میہ نے فتوے دلوایا ہے یہ فلانے کیا کہ سادات کو زکاة نہ دو انہوں نے سادات کو بخا مار دیا ہے اب سادات کو شریعت نے ان کے شرف کے پیش ہے نظر کہ یہ ایک میل کچھ ایل ہے اس سے ان کو محفوظ کیا اور ان کا علیدہ ایک حق موین کیا یہ آگے زمانے کے بادشاہ یا حالات ان کے کھاتے ہیں کہ وہ اس خمس کا اتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن جو فتوہ دیا گیا جو احکام ہیں وہ تو قرآن و سنت کے ہیں اور وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موین فرمائے ہیں اب یہاں آ کر اس تیر سے نہ بخاری بچتے ہیں نہ مسلم بچتے ہیں نہ ایمہ اربا بچتے ہیں نہ ایمہ مجتہدین بچتے ہیں صرف ایک فتنہ حویلیہ کی منمانی پوری ہوتی ہے کہ ان کو یہ کریڈٹ ملے کہ یہ سادات کے خیرخواہ بڑے ہیں دیکھو ساری امت ظلم کر رہی تھی سادات کے بچوں پر کہ ان کو زکاة نہیں لینے دیتے تھے اور انہوں نے آ کے یہ فتوہ دیا ہے کہ ان کو زکاة دی جائے تو اس طرح کی یعنی صورتحال جو ہے وہ اپنائی گئی تو جزیت کا زمین مسئلہ آ گیا تو ایک شرف جزیت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہے یعنی کروڑوں عربوں لوگوں کے مقابلے میں جنہیں وہ شرف جزیت یعنی ہم عجم والوں کو یا دیگر عرب کے کتنے لوگ ہیں انہیں وہ حاصل نہیں ہے لیکن یہ جس وقت بھونکتے ہیں ان کے خلاف تو ان کے خلاف بھونکنے میں یوں بھونکتے ہیں جیسے ابو جال کے خلاف بھی نہیں بھونکتے یعنی اس لئے مجدر صاحب نے یہ لکھا تھا کہ اگر یہ روافظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے سرکار کی وجہ سے پیار کریں تو پھر اپنی مجلسوں میں کم از کم ابو جال کو بھی تو گالی دیا کریں اگر سرکار کو مانتے سرکار کی وجہ سے آل کو مانے تو پہلے تو ان دشمنوں کو گالی دینے کا تک بنتا ہے جو سرکار کی دشمن ہے کتی طور پر یعنی ابو جال کا دشمن نبی ہونا اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں اور جو ان کمینوں نے دشمن بنائے ہوئے ہیں ان کے حق میں تو وفا کی آیات اتری ہوئی ہیں یہ حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ انہیں گالی دیتے ہیں اور جو دشمن ہیں اور کتی ہیں انہیں ایک بھی نہیں دیتے یعنی ان کی سال بھر کی جو مجلسیں ہیں ان کی ریکارڈنگ کی جائے تو کوئی ایک یا دو یا کوئی بھی نہیں ہوگی کہ جس میں انہوں نے پوری رات لگائی ہو ابو جال کو یا پوری رات ابو اتبا شہبہ کو لگائی ہو یا ابو لاب کو لگائی ہو اور دوسری طرف کہ جن کے ذریعے سے سارا دین آگے چلا اور وہ وفا کے پیکر تھے تو ان کی کوئی مجلس نہیں جو ان کو گالی دینے سے خالی ہو تو اگر انہوں نے آل کو سرکار کے صدقے مانا ہوتا تو پہلے کم از کم سرکار کا اعتبار کرتے اور پھر اس اعتبار میں یہ ہے کہ بطور فرض ان کا دین یہ ہوتا کہ آج کی رات تو جو سب سے مقدم دشمن ہیں ان کو لگاؤ گالی دینے میں اور اس کے بعد پھر درجہ بندی کرو جیسے بھی جھوٹ کی وہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے وہ تو بالکل چھوڑا ہوا ہے جیسے وہ دشمنی کوئی جرم نہیں تھا انہوں نے ابو جال وغیرہ نے تو کوئی جرم کیے ہی نہیں ہے ان کو تو گالی دینے سے ان کو تھنڈ ہی نہیں پڑتی یقیناً یعنی ان کو ابو جال کو یہ گالی دے ان کو تھنڈ نہیں پڑتی اور جن کو یہ دیتے ہیں ان کے قصیدے قرآن پڑتا ہے اور یہاں ان کو تھنڈ پڑتی ہے تو پتا چلا کہ ان کے اندر شیطانیت ہے اور یہ وجہ ہے جو بار بار ہمارے اکابر نے لکھا کہ آل کو بھی ماننا تو سرکار کے صدقے ماننا اصحاب کو ماننا تو سرکار کے صدقے ماننا تاکہ سب سے پہلے میعار جو ہے وہ برقرار ہے کہ وہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد پھر ہر کسی کا جس انداز میں درجہ اور مقام ہے تو یہ مجدد صاحب نے ساڑھے تین چار صدیوں پہلے لکھا تو یہ پڑھ کے بھی تو اصلا کر سکتے تھے کہ ہماری انہوں نے ایک چوری پکڑی ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں کیا کرتے ہیں تو یہ اس حد تک شیطانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ آج تک اس مخبری کے باوجود بھی یہ اپنا طریقہ بدل نہیں سکے یعنی پھر بھی اسی طریقے پر ہیں کہ یہ ابو جال اتبا شہبہ کی دشمنی کے بیان کرنے میں یا ان پر تبرہ کرنے میں یا ان کے خلاف بولنے میں آج بھی ان کے پاس ٹائم نہیں یہ جب بھی بولتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شہاروں کے خلاف بولتے ہیں اور اس کو پھر رنگ دیتے ہیں یہ کہ یہ آل کی محبت میں بول رہے ہیں تو یہ محبت جو سرکار کو چھوڑ کر آل سے کی جائے اس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے شریعت میں شریعت چاہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آل سے بھی پیار ہو اور اصحاب سے بھی پیار ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس میں ذکر آیا صلحہ حدیبیہ کا اسی مدت والے مسئلے میں یہ سرکار حدہ کے نوادے نہیں اچھا جی تو یہ صلحہ حدیبیہ کا سال ہے اس میں جو صلحہ کی گئی جس میں ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا دورانیاں گزر رہا ہے اب گزرے گا تو پتا چلے گا کہ وہ وعدہ نباتیں ہیں یا نہیں تو یہ صلحہ ٹوٹ گئی لیکن توڑی اہل مکہ نے قریش نے توڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برقرار رکھی جب انہوں نے توڑی تو پھر جو کہ ٹوٹتی ہے تو جانبین سے پھر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آگے معاملات ہوئے ٹوٹی کیسے کہ خزا قبیلہ جو تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلافہ میں سے تھا حلیف تھے اتحادی تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صلحہ میں یہ تیہ تھا کہ نہ تم پہ حملہ کریں گے نہ تمہارے اتحادیوں پہ حلیفوں پہ حملہ کریں گے تو خزا قبیلے پر اہل مکہ نے حملہ کیا قریش نے حملہ کیا تو پھر یہ صلح ٹوٹ گئی اور یہ صلح کا ٹوٹنا پھر فتح مکہ کا باعث بنا تب پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کے چلے مدینہ منورہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لئے اگر یہ ٹوٹی یوں نہ ہوتی تو پھر تو وہ معایدہ برقرار رہتا تو یہ صلح اس طرح ٹوٹ گئی اور اس کے نتیجے میں پھر فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی itu فتح مکہ چاہ 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 سوال یہ جو سوال تھا کہ اشراف پیروی کرتے ہیں یا ضعفہ اس میں جس طرح ہم نے اپنے طور پر یہ بیان کیا کہ یہ تغلیباً حکم ہے کہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ اکثریت ناداروں کی دین قبول کر جاتی ہے اور اکثریت مالداروں کی پیچھے رہ جاتی ہے لیکن یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مالدار قبول نہ کرے دین کو یا کوئی بھی نادار پیچھے نہ رہے سارے ہی قبول کر جائیں قائدہ کلیہ نہیں ہے تو یہاں پر بھی اس کتاب میں انہوں نے اس کو لکھا اللہ میں اس سبیح کے اندر کہتے ہیں کہ تاکہ یہ آپ کے پاس کتابی بات ہو جائے وَحَاذَا بِحَسَبِ الْغَالِبِ یہ جو تفسرہ کیا ہرکل نے کہ یہی دستور رہا ہے نبیوں کے بارے میں کہ اشراف مالدار پیچھے رہ جاتے ہیں اور زعفات دین قبول کرتے رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ غالب کے لحاظ سے ہے یعنی یہ قائدہ کلیہ نہیں بلکہ اکثریہ ہے اکثر ایسے ہی ہوتا رہا ہے وَإِلَّهَ فَقَانَا فِيهِمُ الْأَشْرَافُ ورنہ صحابہ میں تو اشراف بھی تھے یعنی چونکہ معنی جو ہے وہ مالدار کے لحاظ سے ہے ویسے تو سارے ہی اشراف تھے یعنی مالداری کے بنیاد پر فَقَانَا فِيهِمُ الْأَشْرَافُ كَسْشِدِّقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہی جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہد میں بھی اشراف میں شمار ہوتے تھے مالدار لوگوں میں جب آپ نے کلمہ پڑھا اچھا جی تو یہ اغلب کے بنیاد پر لکھا گیا ہے 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 موسیقی موسیقی اب پیچھے جب مقالمہ ہو رہا تھا تو ہرکل نے کہا ماذا یعمرکم کہ وہ تمہیں عمر کیا دیتے ہیں قلتو یکولو عبداللہ وحدا یعنی یہ بات بھی قابل غور ہے یعنی ہرکل اس وقت کی جو اس کی صورتحال تھی اگرچہ بعد میں وہ خائب و خاسر ہوا اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے راغب تھا تو اس کی کے ذہن پر یہ بات تاری ہو چکی تھی تو اس نے یہ لفظ بولے یعنی کمازا یقولو لکم وہ تمہیں کیا کہتے ہیں پوچھا مازا یعمرکم وہ تمہیں عمر کیا دیتے ہیں ایک ہے قول ایک ہے آرڈر تو عمر جس طرح تم فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ علیہ سبیل الاستعال کسی کو کسی کام کے کرنے کا سیگہ عمر سے کہنا تو یہ مطلب ہے یعمرکم میں جو عمر ہوتا ہے اس کی شان بڑی ہوتی ہے معمور کے مقابلے میں اور یقولو یہ عام ہے کہ عامر ہو پھر بھی اس کو کول کہہ سکتے ہیں عامر نہ ہو عام دوست ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں یا برابری والے کہہ رہے ہوں پھر بھی لفظ کول جو ہے وہ بولا جاتا تو اس نے اس وقت لفظ استعمال کیا مازا یا مرکم مازا یا مرکم وہ تمہیں آرڈر کیا دیتے ہیں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کفر میں تھے تو انہوں نے آگے جواب میں لفظ آرڈر نہیں استعمال کیا بلکہ کل تو یکول اعبداللہ وحدہو کہ میں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو آگے جا کے لفظ یا مرنہ بس صلات استعمال کیا آگے ہے نا ویا مرنہ بس صلات وصدقی والی فافے لیکن پہلے اعبداللہ سے پہلے یکولو کہا تو پھر وہ لہجہ جو اب اس ہرکل کا تھا وہ غالب آگیا اور آپ نے بھی پھر عمر کا لفظی استعمال کیا لیکن پہلے وہ کہہ رہا تھا یا مرکم اور یہ کہہ رہے تھے یکولو یعنی عام جو برادری سسٹم پر ایک جیسے ہی سمجھ رہے تھے اس حالت کفر میں اس کے مطابق جو ہے وہ لفظ قول کو ہی استعمال کیا جو چیزا کوئی مطابق جو کوئی مطابق جو یہ جو بات ہے کہ ہم ان سے ڈول پکڑ لیتے ہیں اور وہ ہم سے ڈول پکڑ لیتے ہیں یعنی مراد یہ لی جا رہی تھی کہ وہ کبھی ہم سے جنگ جیت لیتے ہیں کبھی ہم ان سے جنگ جیت لیتے ہیں یعنی ڈول پکڑنے کے مطلب یہ ظہر کیا جا رہا تھا تو یہاں بھی اس علامی صحیح میں علامی صحیح میں یہ لکھا ہے امام شمس الدین برماوی میں کہ ہمارے شیخ بلقینی جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اس جواب میں بھی کمزوری ہے دسیسہ کا ویسے لغوی مانا سازش اور اس کی جمعہ دسائس ہے حق باطل کو ملا دینا تو انہوں نے کہا اس جواب میں بھی دسیسہ تھا لینہم لم یلالو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطو کہ کفار مکہ نے کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دی لم ینالو کبھی بھی ڈول سرکار کے ہاتھ سے نہیں کھینچ سکے لینہم لم ینالو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطو و غایت ما فی احد جہاں تک احد کا مسئلہ ہے غزو احد کا اس میں آخری بات کیا ہے کہتے ہیں غایت ما فی احد انا بعد المقاتلین قتل کہ بعض مجاہدین شہید ہو گئے اور وہ شہادت شکست نہیں تھی وَقَانَتِ الْعِزَّةُ وَنْنُسْرَةُ لِلْمُومِنِينَ عزت اور نُسْرَةُ مُومِنِينَ کی ہی تھی لہٰذا یہ جس کو کہتے ہیں ینالو منا وَنَنَالُ مِنْهُ تو اس کو امام بلکینی نے اس جواب کو جو حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالتِ کفر میں تھا اس پر بھی رد کیا کہ اس کے اندر بھی دسیسہ ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ جنگ کا ڈول چھین نہیں سکے کفارِ مکہ اور جو کچھ اہد کو اگر یہ دلیل بناتے ہیں تو وہ بھی نہیں بنتی کہ اہد سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ بعض مجاہدین شہید ہو گئے وَكَانَتِ الْعِزَّةُ وَالنُسْرَةُ لِلْمُمِنِينَ ان کی شہادت بھی عزت تھی مسلمانوں کی اور نسرت تھی مسلمانوں کی تو اس کو بھی شکست نہیں کہہ سکتے یہ صفحہ رمبر انہوں نے لکھا بھی عزت تھی مسلمانوں کی بھی عزت تھی مسلمانوں کی بھی عزت تھی مسلمانوں کی انہوں نے یعنی ہر ہر لفظ ہر ہر حرف اور ترتیب کو پیش نظر رکھا تو یہ بھی سوال کیا کہ ہرکل نے جب تفسرہ کیا جوابی طور پر تو اس وقت جو سوالات میں ترتیب تھی اسے پیش نظر نہیں رکھا سوالات کی ترتیب اور ہے کچھ سوالات کی اور جوابی ترتیب اور ہے چونکہ جوابی ترتیب میں جو اتیام والا سوال تھا کہ کبھی تم کیا ان کو کذب کے ساتھ متحم کرتے ہو اس سوال کو اتباع پر مقدم کیا کہ ان کی اتباع کون سے لوگ کرتے ہیں اشراف یا دعافہ جواب دینے میں اتہام کو اتباع پر مقدم کیا جبکہ ویسے اتباع اتہام پر مقدم ہے ایسے یہ نا ویک لو اکواری اشراف کا جملہ پہلے ہے نا جس میں اتباع کا ذکر ہے سوالات میں اور تتہیمونہو بالکذب والا بعد میں ہے جبکہ تفسرے میں یہ جو اتہام والا جملہ اس کو مقدم کیا گیا ہے اور اتباع والے کو مؤخر کیا گیا ہے اس کا جواب شارہین نے دیا کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے ترتیب کے لیے نہیں ہے اس واسے یعنی یہ کوئی اتراز مناسب نہیں ہے اگر کوئی کرے تو اگر تو ہوتی واو ترتیب کے لیے تو پھر یہ تھا کہ سوالات میں یہ ترتیب ہے تو فرض ہے جوابات میں بھی وہ ترتیب ہو جبکہ واو مطلق جمع کے لیے ہے ترتیب کے لیے نہیں ہے یا دوسرا جواب یہ ہے کہ جو نفی کذب ہے نفی کذب یہ زیادہ اہم مسئلہ تھا اتباع والے مسئلے سے اللہ تعالیٰ سے کذب کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس میں جو قریش کا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ آپ سچ نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ مسئلہ زیادہ اہم تھا کہ جو بچپن میں جس نے جھوٹنا بولا بندوں کے بارے میں بھی وہ اللہ کے بارے میں کیسے بول سکتا تو اس اہمیت کے پیش نظر بھی کبھی خلاف ترتیب کسی چیز کو ذکر کیا جا سکتا ہے تو یہ دو جواب انہوں نے اس بات کے دیئے اب سوال یہ ہے کہ جو سوال ہے سوالات جو ہیں وہ گیارہ وجود پر ہیں سوالات گیارہ وجود پر کیے گئے ہیں لیکن جب تفسرہ کیا ہے ہرکل نے جوابی طور پر تو وہ نو وجود پر کیا گیا پورے گیارہ وجود بیان نہیں کیے گئے نو وجود پر اس میں سے دو چھوڑ دیئے گئے ہیں ایک تو کتال کے لحاظ سے ایک کتال کی قیفیت کے لحاظ سے یہ دونوں جو ہیں وہ ترقیے گئے ہیں ایسا کیوں ہوا تو اس کا جواب یہ ہے یعنی اگرچہ یہ تو اعتراض ارکل پر ہو رہا ہے اور ہمارا اس سے کوئی ویسے لینا دینا نہیں ہے لیکن چونکہ جس مرحلے میں وہ تھا وہ مرحلہ سیرت کا مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں وہ اہم تھا کہ وہ ایک بادشاہ ہو کے سیرت رسول علیہ السلام پر تفسرہ کر رہا تھا اور تفسرے کی حد تک جو ہے وہ بڑا جاندار تفسرہ اس نے کیا کہ اس نے تفسرے سے رسول اکرم کی رسالت کو ثابت کیا تو اس کے لحاظ سے جواب انہوں نے یہ دیا اللہ میں اس سبی میں کہ اصل مقصود اس کا تھا علامات نبوت کو بیان کرنا تو یہ جو عمر کتال ہے اور کیفیت کتال ہے اس کا دائریکٹ تعلق علامات نبوت سے نہیں ہے اس بنیاد پر اس نے پھر جب تفسرہ کیا تو وہ چیزیں بطور خاص شامل کی جن کا تعلق علامات نبوت سے تھا اور جن کو بیان کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ کے رسول اگر مجھے پتا چل جاتا ماضی میں یعنی آج تک اتنی دیر نہ ہو جاتی اس مسئلے میں جتنی دیر ہو چکی ہے کہ میں دور بیٹھا یہ تفسرہ کر رہا ہوں اور ابھی تک میں نے ان سے ملاقات نہیں کی تو چونکہ اس کے ساتھ کنت آلم کنت آلم اگر میں جانتا ہوتا یعنی استمرار ماضی سے تو میں اگر میں جانا کرتا کہ میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے تو میں ضرور تکلف کر کے بھی جاتا تجشم تو باب تفاول ہے یعنی باقاعدہ ارادہ کر کے شدہ رحال کر کے باقاعدہ ٹائم نکال کے باقاعدہ میں سفر کرتا لیکن کیوں نہیں کیا کہ ماضی میں مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میری ان سے کوئی ملاقات ہونے دے گا یا نہیں اب ورکہ بن نوفل رضی اللہ عنہ میں اور حرکل میں فرق واضح ہوا کہ جب اس نے وہ سارے ہمارے واش بن کے بھاگے تو اس نے کہا کل تو مقالتی آنے فن اخت بی ربی شدہ تکم تو یعنی جب یہ بول رہا تھا تو اس وقت بھی دل میں فائنل نہیں تھا کہ سرکار اللہ کے نبی ہیں یعنی اوپر اوپر سے کہہ رہا تھا اور یا دل میں جو لفظ بعد والے درارت کر رہے ہیں کہ یہی تھا کہ دیکھتا ہوں کہ دروازے بند کر آکے مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو اگر یہ فائنل جملے کہے ہوتے تو پھر ان کے اثرات بھی مرتب ہوتے تو یہ اس نے بطور ایک ٹرائل کے ہی ساری گفتگو کی تھی جبکہ ادھر حضرت ورکہ بن نوفل کی فائنل گفتگو تھی اور ان کے بارے میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش قبریاں سنائیں حضرت دیہی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا اذا قدم المدینہ لم تبکا مخدر الا خرج تنظرو یعنی پھر تو یہ جو کہ مہاجر بن گئے تھے مدینہ منورہ سے چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد اور جب کبھی بھی مدینہ منورہ میں آتے تھے اور ان کے بارے میں پتا چل جاتا تھا کہ حضرت دیہی آئے ہوئے ہیں لم تبکا مخدر الا خرج تنظرو تو ان کے دیدار کے لئے گھروں میں بیٹھی پردہ نشین سعابیات تابیات بھی اٹھ کے بہر آتی ہیں کہ دیہی قلبی آئے ہوئے ہیں لم تبکا مخدر الا خرج تنظرو تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک باقی رہے اور یرموک میں شہید ہوئے یعنی وہ صحابہ جن کا مسکن ملک شام بنا اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ رہے تو یہ مزہ بستی ہے مزہ دمشق کے قریب وہاں یہ انہوں نے سکونت اختیار کی تھی یعنی مدینہ منورہ سے چلے جانے کے بعد مزہ میں یہ جمال الدین مزی جس طرح وہ محدث ہیں اسماعہ رجال کی کتابیں لکھنے والے well pat می چلے پالی چلے جب دمات چلے چلے جب کچے یہ علامی اس سبیہ کے اندر بھی انہوں نے اس پر تبصرہ کیا انما لم یقل ملک الروم ملک الروم نہیں کہا اس کو ہرکل کو لئنہ فی ذالک تسریما لی ملکی اگر اس کو ملک کہتے تو پھر ملک کو تسلیم کرنا لازم آتا تھا ملک کو تسلیم کرنا واتصافی بمالای استحق پھر یہ لازم آتا اسے اس وصف سے متصف کیا جارا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تو زبان رسالت کیسے کرے کسی کو ایسے وصف سے متصف جو اس کا مستحق نہ ہو اس واسطے اس کو ملک نہیں لکھا وَهُوَ بِحَقِّ دِينِ مَازُولُن جو بندہ مازول ہو اس کو ملک کہنا یعنی تخت سے جس کو جس کا تخت الٹا دیا گیا ہو اسے پھر اس تخت پہ بیٹھا ہو اب ماننا یہ عام زبان تو کر سکتی ہے زبان رسالت کیسے کرے لِأَنَّهُ وَهُوَ بِحَقِّ دِينِ مَازُولُنْ یعنی جو اپنے آپ کو ملک روم کہتا تھا وہ معزول تھا ملک روم ہونے کے وہ دے تھے سرکار کے نزدیک تو پھر اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ خطاب میں گفتگو میں نرمی کا حکم دیا ہے مگر وہ نرمی جو جائز ہو جو نا جائز ہو وہ نرمی جائز بولنے میں کسی کے لیے وہ جائز یعنی قول اللینا وہاں تک ہے جہاں تک کہ اجازت ہے کہ آگے شریعت کی خلاورزی نہیں ہو رہی تو جب شریعت کی خلاورزی ہو رہی ہو تو پھر مثلا ایک بندہ جو ہے وہ چور ہے ڈاکو ہے تو اب اس کے لیے ایسے لفظ بولنا جس اس کے چور ہونے کی نفی ہوتی ہو مثلا یہ بڑا پریزگار ہے چور نہیں ہے تو اب یہ نرمی اس کے لیے کہ کوئی کہے کہ اس سے جو ہے وہ اسلاح کے لیے ذرا نرم لہجے میں بات کر لو تو نرمی اس آتھ تک ہوگی جب تک کہ شریعت آگے روک نہیں دیتی تو جب شریعت آگے روک رہی ہو تو پھر اس نرمی کی اجازت نہیں ہے پھر آگے الٹا شریعت کی طرف سے ایکشن ہوگا کہ تم نے سیاہ کو سفید کیوں کہا سفید کو سیاہ کیوں کہا جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کو عاشق رسول کیوں کہا پھر آگے سے یعنی شریعت کی طرف سے مواقضہ شروع ہو جاتا ہے وہ قول اللہینا والا حکم باقی نہیں رہتا تو یہ عام طور پر جو ہے وہ چونکہ جو تبلیغ کا لہجہ ہوتا ہے اس پر بحث ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پھر متشدد کہا جاتا ہے اور پھر ان کے خلاف یہ آیت پڑھ جاتی ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ والموعی ذات الحسنہ تو یہ جو مضموم تشدد ہے مضموم تشدد یعنی وہ متشدد جس کی مضمت کی جائے اس کا پورا اس میں خاکہ ذکر ہے اس میں دعوت ہے ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ بالکذب نہیں ہے یا بالنفاق نہیں ہے حکمت ہے والموعی ذات الحسنہ اور ساتھ یہ ہے کہ موعی ذات حسنہ کے ساتھ اور ادعو کے بعد ادعو کے بعد یہ نہیں ہے کہ ورکہ دعوت بھی دو ساتھ جھک بھی جاؤ آگے ہے وَجَادِلْهُمْ کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینے کے بعد اگر بات مجادلہ تک پہنچے تو مجادلہ بھی کرو یعنی جَادِلْهُمْ باللَّتِهِ احسن وہ بھی تو قرآن ہی کا حصہ ہے نہ یہ جائز ہے کہ ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ کو سامنے نہ رکھا جائے اور دے مار ساڑھے چار اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ سورہ کلیت اپنائی جائے کہ آگے جَادِلْهُمْ کا موقعی نہ آئے کہ آگے جَادِلْهُمْ بھی ہے ایک شعبہ اور اسی آیت میں ہے ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ والموع ذات الحسنہ وَجَادِلْهُمْ اس کا تفعہ ادعو پر کہ دعوت بھی دو اور مجادلہ بھی کرو لیکن بِاللَّتِهِ احسن اچھے طریقے سے کرنا مجادلہ ہی ہے مگر اچھے طریقے سے تو ایک تو یہ ہے کہ مجادلے کا ورکہ ہی نہ بھاڑ دیا جائے کہ ہم تو اچھے لوگ ہوتے ہیں مجادلہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا دین کے لیے اپنے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن دین کے لیے ہم سے کسی سے مجادلہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جَادِلْهُمْ مجادلہ بھی کرو دوسرا ہے بِاللَّتِهِ احسن کوئی کہے مجادلہ کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے ہم سے کوئی آگے پابندیاں نہیں ہوتی تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے مجادلہ کرنا ہے اللہ کے کہنے پر تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے جَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحسن مجادلہ کرو مگر وہ مجادلہ نہ کرو جو تمہارے عرف میں تم نے اپنے ڈیروں دیاتوں پر سوٹے ڈنڈے کے لحاظ سے اپنا گھڑا ہوا ہے بلکہ وہ کرو جس میں حسن ہے شریعت کے طریقے سے اگرچہ کہا اس کو مجادلہ ہی جا رہا ہے تو کچھ ایسے پاک باز ہیں جو مجادلہ کے نام سے ہی گبراتے ہیں کہ مجادلہ نہیں ہونا چاہیے مجادلہ نہیں ہونا چاہیے یہ کہ مجادلہ ہونا چاہیے لیکن بطری کے حسن ہونا چاہیے کہ اسلام ہم سے مقالمہ کرائے تو ہم مقالمہ کریں گے اسلام ہم سے مجادلہ کرائے تو ہم مجادلہ کریں گے یہ مرضی تو اسلام کی ہے کہ وہ ہم سے کیا کروانا چاہتا تو پہلا جو ہے وہ مقالمہ ہے عدو الہ سبیل ربی قبل حکمہ اور اسی مقالمہ میں مجادلہ کی بھی صورت ہے اگرچہ وہ جو علم مناظرہ میں مجادلہ ہے وہ اور ہے اور مناظرہ اور ہے لیکن جس وقت باللہ تیہ آحسن کی قید سکت لگ جائے تو پھر اس مجادلے کا کوئی بھی راد نہیں کرتا یہ مجادلہ پھر محمودی ہے مضموط نہیں ہے کہ جس میں باللہ تیہ آحسن کی قید موجود ہے تو یہ پورا انداز تبلیغ ہے اس پورے پر خود بھی قیم رہنا چاہیے اور اس کی لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے اور پھر جس طرح جہاں جس چیز کی کمی ہو اسے زیادہ ہائلائٹ کرنا چاہیے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سوال پر کہ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا کسی نے پوچھا سب سے اچھی عبادت کون سی ہے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا کسی نے پوچھا سب سے اچھی عبادت کون سی ہے فران جہاد کرنا اب سب سے اچھی تو ایک ہی ہے تو پھر یہ تین جواب کیوں ہیں اس میں بھی کمال ہے کہ تین جوابوں میں جو سوال کرنے والے ان کا باطن سرکار کے سامنے ہے کہ ایک جو ہے جس کو کہا خدمتِ والدین وہ جہادی بھی چوٹی کا ہے نمازی بھی چوٹی کا ہے لیکن یہ کچھ کمی ہے تو اسے پھر وہی رستہ دکھانا تھا اور جو خدمتِ والدین تو کرتا ہے جہاد میں کمی ہے اسے جہاد والا بتانا تھا جس کی نماز کی کمی تھی اسے نماز والا تو اس منیاد پر پھر جہاں جس چیز کی کمی ہو اگر کہیں جو ہے وہ ادو الاسبیل ربی کا بالحکمہ والی کمی ہے تو وہاں اس پر زیادہ زور دینا چاہیے اور اگر جہا دلہم باللتی آسن والی کمی ہے تو پھر اس پر زور دینا چاہیے اور اگر برابر ہے تو پھر مکمل جو ہے وہ ویسے ہی دعوت جو ہے وہ تو مکمل ہونی چاہیے کہ دین کے اندر جس طرح تبلیغ کا طریقہ ہے اس کو اسی طرح بیان کیا جائے سلام علی منتبالہودہ تو یہ ہر ہر جملے میں پالیسی کا ذکر ہے کہ ایک عالم دین کی قیامت تک پالیسی کیا ہونی چاہیے تو یہاں پر انہوں نے یہ لکھا لم یقل علیکہ کہ آگے پیچھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ استعمال فرماتے ہیں اور یہاں علی کا استعمال نہیں کیا بلکہ فرماتے سلام علی منتبالہودہ سلام اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی تو یہ پچانمے صفحے پر انہوں نے یہ جواب لکھا اللامی السبیح شرع جامی صحیح کہتے لئن الکافر لا يسلم علیہ کیونکہ کافر کو سلام نہیں کہا جاتا اور یہ نصارہ تھے اور کافر تھے سرکار تو ان کو کافر مانتے تھے اگرچہ تیر القادری ان کو مسلمان مانتا ہے ہے یعنی نصارہ کو بلیور کہہ کر لہے سرکار دعویٰ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ چونکہ ہرکل کو خط لکھ رہے ہیں اور وہ کرسچن ہے تو اسے علیکہ نہیں کہہ سکتے تو سرکار نے فرمایا سلام علیہ مَنِتَّبَعَ الْهُدَىٰ لَمْ يَقُلْ عَلَيْكَ لِنَّ الْكَافِرَ لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ بَلْ هُوَا مَخْزِيٌ فِي الدُّنْيَا بِالْحَرْبِ وَالْقَتْلِ وَسَبْيِيهِ وَفِي الْآخِرَاتِ بِالْعَذَابِ الْعَبَدِيهِ کہ سلام کا مطلب ہے تیرے لیے سلامتی ہے اور کافر کے لیے سلامتی نہیں ہے یعنی آج رائج آلات میں اور اس وقت میں کتنا فرق ہے جب دین آج کے لیے بھی دیا جا رہا تھا آج بھائی چاہ رہا ہے ہم آنگی ہے یک جہتی ہے یعنی ان ساروں سے جن کوئی سلام سلام بھی نہیں کہنے دیتا کیونکہ سلام کا مطلب ہے تمہارے لیے سلامتی ہے تو اسلام کیسے کہے تمہارے لیے سلامتی ہے جبکہ اسلام نے کہا دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے مَخْزِيُن فِي الدُنْيَا بِالْحَرْبِ تم زلیل و رسواہو جنگ کے نتیجے میں وَالْقَتْل تم زلیل و رسواہو قتل کے ساتھ وَالْسَبِي تم زلیل و رسواہو کہ تمہیں قید کیا جائے گا گرفتار کیا جائے گا قیدی بنایا جائے گا یعنی یہ جو حربی کافر ہے اس کے لیے اسلام کا یہ لہے عمل ہے دنیا میں وَفِي الْآخِرَتِ بِالْعَذَابِ الْعَبْدِيَ آخرت میں عبدی عذاب ہوگا تو ان کی سلامتی پھر کہاں ہے یعنی یا دنیا ہے یا آخرت ہے سلامتی وہی ہے جو فرما اَسْلِمْ تَسْلِمْ بچنا ہے تو اسلام قبول کر لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ آسلم تَسْلِمْ کہ اے روم والوں اسلام قبول کرو بچنا ہے تو بچنا ہے تو اسلام قبول کرو تو اس کے علاوہ کوئی سلامتی نہیں ہے تو اسلام میں جو گہرے آکام ہیں وہی بنیادی گفتگو میں بھی ہیں کہ سلام دیتے وقت بھی تو سرکار نے پھر وہی دین ظاہر کرنا تھا کہ جو دین اصل ہے کہ یہ جو ہے ہر بھی کافر ان کے لیے یہ ہے یہ زلت ہے دنیا میں اور آخرت میں تو انہیں کیسے کہا جائے کہ تم جیتے رہو تم خوش رہو تم سلامت رہو زبان کے ساتھ جب کہ اندر دین اور ہو تو پھر تو دورہ میں یار ایک تو سرنامہ میں اس کو ملک نہیں کہا اور دوسرا جو ہے وہ اس کے لیے السلام علیکم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سلام علی منتبالہدہ یہ بھی نہیں کہ سلام کا ذکری گول کر دیا ہو ذکر کیا کہ اس کی رال ٹپکے کے کاش مجھے بھی فرماتے لیکن ساتھ اس کو دعوت بھی دے دی کہ تب ملے گا جب تم ادایت کو قبول کرے گے تو آئیے سلام اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے سلام علی منتبالہدہ سلہ کلیت کیا ہے سلام علی ایرہ غیرہ نتو خیرہ اور اسلام کیا ہے سلام علی منتبالہدہ اتنا فرق ہے یہ مبادی ہی بنیادی چیزوں کے اندر ہی اچھا جی تو یہ ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے یعنی جو احکام ہیں کفار کے ان میں بلکہ وہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کسی نے سلام کہا تو سلام کہنے کے بعد وہ گزر گیا تو آپ نے سلام کے جواب دیا اس کو جب جواب دیا تو پیچھے کسی نے بتایا کہ یہ بندہ نصرانی تھا جس نے آپ کو سلام کہا تو آپ کو فوراں احساس ہوا کہ اس کا تو جواب نہیں دینا تھا تو آپ اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور فرمایا کہ ردہ علیہ سلامی تو جا مگر میرا سلام واپس کر کے جا ردہ علیہ سلامی یہ جو کتاب الازکار ہے امام نووی رحمت اللہ اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ ابن عمر انہوں نے سلام واپس لیا میرا سلام نکال ردہ علیہ سلامی حالانکہ سلام ایسی چیز نہیں جو شاپر میں ڈال کے واپس کر دی جائے کہ واپس کر میرا سلام اس پر محدثین نے بات کی کہ آخر یہ اتنی بڑی شخصیت کا عمل ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا فیدہ کیا تھا یہ بات کرنے کا چلو تو سلام کہہ دیا تو اس پر تو کوئی معاخضہ نہیں ہے اور یہ اب یہ کاروائی کرنے کا فیدہ کیا ہے اس پر انہوں نے بڑی اہم بات جواب میں لکھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ریکارڈ درست کرنا چاہتے تھے کہ یہ تو اس بندے کو جس نے بتایا انہیں اس کو اور ان کے درمیان بات ہو رہی ہے اور جو کوئی دیکھ رہا تھا کہ کرسٹین گزرا ہے ابن عمر کو اس نے سلام کہا ہے اور انہوں نے جواب دیا تو لہذا جب ابن عمر جیسا بندہ جواب دے تو ہمیں بھی جواب دینا چاہیے ان مسافہ کی تو بات نہیں تھی صرف جواب دینے کی بات تھی ابتداء اس نے کی سلام اس نے کہا اور ابن عمر نے جواب دیا اب دیکھنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ ابن عمر واقف بھی ہیں اسے یا نہیں وہ تو دلیل بنا سکتا ہے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے پیچھے جا کے یہ کہہ کے یہ بتایا کہ میرے عمر کو کوئی دلیل نہ بنائے کہ میں نے جو جواب دیا وہ بے خبری میں دیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بلا کیا ہے اب یہ ریکارڈ درست کر لو کہ اور کسی کو اگر اس طرح کا کوئی بندہ سلام کہے وہ جواب نہ دے اور یہ میرا مذہب نہیں کہ ان کو جواب دیا جائے اس لیے میں نے اگرچہ وہ سلام شاہ پر میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ واپس آئے مگر میرے کہنے پر تبلیغ تو ہو جائے گی ریکارڈ درست ہو جائے گا کہ ان لوگوں کے نہ خود دینا چاہیے نہ وہ دیں تو اس کا جواب دینا چاہیے تو اس بنیاد پر یعنی اتنا انہوں نے اس کا احتمام کیا پیچھے جا کر اس کو یہ کہا کہ ردہ علیہ سلام کہ یہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ قابل سلام نہیں نہ ان کو دیا جائے سلام ابتدان اور اگر یہ دیں تو ان کا جواب نہ دیا جائے اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تو اس میں بھی حکمت تھی کہ وہ حقیقی دین کو اجاگر کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی کہ اگر مستقبل میں کسی سے بے خبری میں ایسا بولا جائے تو وہ بھی ایسے ہی آگے رد عمل کرے تاکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ بن جائے کہ بے خبری میں بھی پھر بندے کو بعد میں یہ کہنا چاہیے کہ میرا سلام میں نے جو جواب دیا وہ واپس کر دو میں تجھے اس کا مستحق نہیں سمجھتا اب ایک طرف ہے یہ دین اور دوسری طرف اس کے ہزار فتنہ ہے اور پھر جاہل لوگ جو دین سے بے خبر ہیں وہ تو جاہلی ہیں جو کہیں دس چھٹ ہو جی ہے بندے چانتے ٹر گئے گھڑیاں سلام ہاں نکھا لگا تو یہ اسلام میں یہ ساری چیزیں لازم ہیں اسلام پر رہنے کے لئے اور آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لئے اور اگر پڑھے لکھے بھی اسی چیز بھی آ جائیں تو پھر فتنہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اچھا جی چلو ٹائم اللہ رب العالمين والا خود المتقی والسلام علیہ رسول کریم استغفر اللہ اللہ وہد آولا شریق اللہ 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 بار کامی بار موسیقی